ملک بھر میں موبائل فان سرویس آج صبح نو بجے سے رات نو بجے تک موت تل رہے گی کو بتاتے چلیں کہ سیکیورٹی کے پیشن اثر موبائل فان سرویس آج صبح نو بجے سے رات نو بجے تک بند رہے گی ملک بھر میں سیکیورٹی کے پیشن اثر موبائل فان سرویس آج صبح نو بجے سے رات نو بجے تک موت تل رہے گی اور وفا کی وزیر اطلاعات فواد چودری کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بنانا ریپابلک نہیں بننے دیں گے کہتے ہیں وزیر اعظم کی تقریر ریاست کا موقف تھی ریاست ادارے اور آپوزیشن حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں ہم مظاہرین کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں پھر یہ بھی پتا نہیں چلے گا کہ کہاں پھینکا ہے وزیر اطلاعات فواد چودری کا کہنا ہے کہ ہم نقصان نہیں چاہتے مگر کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ریاست کمزور ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے مگر ہم مظاہرین کو ایک راستہ دینا چاہتے ہیں کوئی دھوکے میں نہ رہے کوئی اس خوشگمانی میں نہ رہے کہ ریاست کمزور ہے آپ ریاست کے مقابلہ نہیں کر سکیں گے آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز وزیر اعظم کی تقریر حکومت کا نہیں ریاست کا موقف تھی ریاستی ادارے اور اپوزیشن حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے رات کو ایک پورا رد جو اپنا موقف ہے ریاست کا موقف یہ صرف حکومت کا موقف نہیں ہے یہ ریاست کا موقف ہے اس فرق کو ذہن میں رکھئے اپوزیشن بھی ریاستی ادارے بھی جو موقف حکومت نے رات کو لیا ہے اس کے ساتھ اور اس کے پیچھے کھڑے فباج عوضی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور بلاول بھٹو سے ملاقات کر کے صورتحال سے آگاہ کیا ہے اور انہوں نے ہمیں اپنے مکمل تاب ان کا یقین دلایا ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم پورے پاکستان کی سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کر چلیں آج جو ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں اپوزیشن کے ساتھ وہ اس لحاظ سے بڑی حوصلہ افضا رہی ہیں کہ اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان معاملات کے اوپر جو حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان کو ہم اپ ڈیٹ بھی رکھیں گے دو فوکل پرسن اپوائنٹ کر دیا ہیں پیوز پارٹی نے نوید کمر صاحب کو اور پی ایم ایل این نے آیاز صادق صاحب کو اپنا فوکل پرسن اپوائنٹ کیا ہے رفاقی وزر اطلاعات کا کہنا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند لوگ اٹھ کر کہیں کہ ہم یہ بات مانیں گے اور یہ نہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو باغیانہ طرزی عمل اختیار کرے گا انہیں حساب دینا ہوگا ہم پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے اور موجودہ صورتحال پر ڈی جی رینجر سن میجر جنرل محمد سعید کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے حد پار کی تو صبائی اور وفاقی حکومت کے احکامات پر عمل کریں گے کراچی کے نیجی ہوتل میں ڈی جی رینجر سن میجر جنرل محمد سعید نے تاجروں سے ملقات کی ڈی جی رینجر نے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ سٹریٹس کرائم میں ستر فیصد انڈر میٹرک نوجوان ملویس ہیں لیکن حالات پہلے کے مقابلے میں بہتر ہیں ملک اور کراچی کی موجودہ صورتحال پر میجر جنرل محمد سعید نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی مظاہرین نے اگر حد پار کی تو حکومت کے احکامات پر عمل کریں گے تاجروں سے ملقات کے دوران ڈی جی رینجر نے ورلڈ میمن آرگنائزیشن بزنس کانفرنس کے انعقاد کو خوش آئین قرار دیا مظاہروں نے تعلیمی سرگرمیاں بھی موطل کر دی ہیں مذہبی جماعتوں کے احتجاج کے باعث آج بھی ملک کے بیشتر تعلیمی ادارے بند رہیں گے جبکہ احتجاج کے وجہ سے موٹروے سمیت قومی شہراؤں پر احتجاج نے ٹرافک کو بھی بریکیں لگا دی ہیں مذہبی جماعتوں کا احتجاج دور پکڑ گیا آج بھی تعلیمی سرگردیاں مکمل طور پر موطل رہیں گی وفاقی دار حکومت میں امن و امان کی صورتحال کی بیشتر نظر تمام سکولز کالجز اور یونیورسٹیز بند رکھی جائے آل پرائیوٹ سکولز اسوسییشن نے کراچی کے تمام نجی سکولز بند کرنے کا اعلان کر دیا نیڈی یونیورسٹی کراچی میں پی ایچڈین ماسٹرز کے انٹری ٹیسٹ اور آئی بیئے کے تحت ہونے والے پروگرام موطل کر دیا گئے ادھر لوہر سمیت بنجاب پر میں سکولز بند رہیں گے پچے ملتوی کر دیا گئے وفاقی تعلیمی بورٹز میں آج ہونے والے انتہانات ملتوی کر دیا گئے جبکہ جامعہ پشاور کھنی رہے گی لیکن جامعہ کے زیر احتمام سکولز اور کالجز بند رہیں گے مہکمہ ایڈیوکیشن نے بلوجستان بھر دی تمام سبکاری اور نجی سکولز بند رکھنے کا نوٹیفکیشن چاہی کر دیا اسلام آباد سے پشاور نہور اور فیصل آباد سے پندی بھٹیا اور گوجرہ تک موٹر سارا دن مکمل طور پر بند رہی جبکہ ہائیوے بھی اکثر مقامات پر ٹرافک کے لیے نو گو ایلیا بنی رہی دوسری جارت تحریک لبیک اور دیگر مذہبی نماتوں کے احتجاج کے باعث ملک کے بیشتر علاقوں میں کاروبار زندگی جزری طور پر موطل رہا لاہور میں درجنوں مقامات پر مظاہروں کے باعث اہم شہرہوں پر ٹرافک کی لمبی قطارے لگ گئی جبکہ میٹرو اور سیاہتی بس دعویس موطل کر دی گئی ادھر راول پنڈی اس کاروبار میں ٹرافک کا نظام بری طرح درہم برہم ہو گیا شہریوں کو عام دور رفتی مشکلات کے ساتھ ساتھ موبائل سرویس کی بندش کا بھی سامنا کرنا پڑا ملک کے دیگر شہروں کی طرح کاراچی میں بھی احتجاج کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا سکولز مارکٹس اور اہم کاروباری مراکز بند رہے آئل ٹینکرز تیل سپلائی نہ کر سکے جبکہ ٹرینوں کی عام دور رفت بھی موت تل ہو گئی قائد میں احتجاج مظاہرے اور دنوں نے زندگی کا پیہ روک دیا نہ کوئی سکول جا سکا نہ کوئی آفیس جا سکا ٹرینیں بھی روک دی گئیں تیل کی سپلائی بھی بند ہو گئی شہر کے اہم کاروباری مراکز اور مارکٹیں بند رہیں جبکہ مائی کلاچی ایکسپریس وے اور ماریپور روڈ پر گاڑیوں کی لمبی کتارے موجود ہیں شہر میں اپرا تفریح مچیوی یہ سارے روڈ بند ہیں سڑکوں پر رکاورٹوں کے باعث تیل کی ترسیل بھی رک گئی ہے اور پاکستان آئل ٹینکر ایسوسییشن کے مطابق سات سو سے زائد آئل ٹینکر شریجینا کالونی اور مائی کلاچی روڈ پر کھڑے ہیں ٹینکرز کو مختلف شہراؤں پر سپلائی کے لیے جانا تھا دوسری جانب دھنے کے باعث کراچی میں ریلوے نے آپریشن بند کر دیا ہے ڈی ایس ریلوے کے مطابق ٹرینوں کی حالات کے پیش نظر روکی گئی ہیں جبکہ احتجاج کے باعث مسافروں کی بڑی تعداد ائرپورٹ پر بھی نہ پہچ سکی اور کراچی میں تین روز سے کاروبار بند رہنے سے دس عرب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے آل کراچی تاجر اتحاد کے چیرمن اتیق میر نے مذہبی جماعتوں کے راہنماوں سے ہر تار ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ان کا کہنا ہے کہ احتجاج جاری رکھیں مگر غریب طبقے کو روزکار کا موقع فراہم کرے تمام تر صورتحال کے پیش نظر تاجر برادری بھی پریشان ہے کراچی میں تیس تین روز سے کاروبار بند رہنے سے دس عرب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے آل کراچی تاجر اتحاد کے چیرمن اتیق میر نے مذہبی جماعتوں کے راہنماوں سے ہر تار ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے پنڈی بھٹیاں موٹر ویپر سکھے کی سروس ایریا میں فسے تیہتر سکھی لہور شفٹ کرنے کے لیے دو ہیلیکاپٹر موٹر ویپر پہنچ گئے یاتریوں کو پاک آرمی کی سکھ سیکیورٹی میں لاہور لایا جائے گا سکھ یاتری سولہ گھنٹے سے سکھے کی سروس ایریا میں محصور تھے اب ان سکھ یاتریوں کو لاہور منتقل کرنے کے لیے ہیلیکاپٹر پہنچ چکے ہیں اور پاک آرمی کے ہیلیکاپٹر میں اور سکھ سیکیورٹی میں انہیں لاہور شفٹ کیا جائے گا پاکستان میں حساس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھارتی خفیہ ادارے بھی سرگرم ہو گئے ہیں بھارتی اہلکاروں نے پاکستان کے ناموں سے واتس ایپ گروپ بنا لیے ہیں اور گروپس پر پاکستانی شہریوں کو ریاستی اداروں کے خلاف اکسایا جا رہا ہے ملک بھر میں حساس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے دشمن بھی متحرک ہو گئے بھارتی خفیہ جنسیوں نے ملک کی حساس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لے لیا بھارتی اہلکاروں نے پاکستانیوں کے ناموں سے واتس ایپ گروپ بنا لیے ان واتس ایپ گروپس میں اشتہال انگیز مواد شیئر کیا جا رہا ہے جن میں پاکستانی شہریوں کو ریاستی اداروں کے خلاف اکسایا جا رہا ہے گروپس کو جوائن کرنے کا لنک اوپن رکھا گیا ہے اور لنکس مختلف گروپس میں کر کے لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے نئے آئی جی استعمباد کی تائیناتی کے لیے حکومت کی استعدام مسترد کر دی چیف چسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتی ایڈیشنل آئی جی کو استعمباد میں اضافی چارج دے دیں وہ اور پورا بینچ عاشق رسول ہے کسی کے خلاف کیس بنتا ہی نہیں تو سزا کیسی چیف چسٹس میاں ساکیب نسان کی سربراہی میں دین رکنی بینچ نے اٹونی جنرل انور منصور خان کے جانب سے نئے آئی جی کی تائیناتی سے متعلق درخواست کی سامات کی اٹونی جنرل نے عدالت سے استعدام کی کہ امن و امان کی صورتحال کے باعث اسلام آباد میں کسی دوسرے آئی جی کی اجازت دی جائے چیف چسٹس نے کہا نئے آئی جی کے بجائے آپ کسی کو ایڈیشنل چارج دے ریں چیف چسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ریاست امن و امان کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر ہم بھی اپنی جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کسی کے لیے قابل برداشت نہیں چیف چسٹس نے آسیہ بی بی کیس کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فیصلہ کلمے سے شروع کیا جس میں دین کا سارا ذکر بھی کیا ہے ملک کے حالات کو دیکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے صورتحال نازک ہے مستقل آئی جی جان محمد ہی ہوں گے سابق صدر آسیف علی زرداری کا کہنا ہے کہ حکومت پر چھ مہینے سے پہلے ہی مشکل وقت آنے والا ہے نئی صورتحال میں وزیراعظم سے ہر صورت میں تعاون کریں گے وزیراعظم کو چاہیے تھا کہ دھرنے کا معاملہ خود حل کرتے جانے کس نے وزیراعظم کو وزارت داخلہ کا کلمدان رکھنے کا مشورہ دیا جالی ایکاؤنٹس پر مجھے گرفتار کرنا ہے تو بسم اللہ کر لیں چھ مہینے تو پہلے ہمیشہ حکومت کو چلنے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سکس منٹس تو ان کا ویسی ہانیمون پیریڈ ہوتا ہے چھ مہینے تو دیکھا جائے کہ یہ کیا کرش کر نہیں سکتے ٹھیک ہے کہ جو بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں انہیں جنہیں بھی سعودی سے ان کو پیسے دلوائے ہیں تو یہ تو نہیں ان کے پرانے محراصم لندن تو نہیں ہے کہ ان کے اتنے محراصم تھے کسی نے تو ان کو سپورٹ کیا ہے اور وہی چائنہ میں بھی سپورٹ کرے گا ابودابی سے بھی دلوائے گا بسم اللہ کر لیں اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گرفتاری تو پولیٹیشن کا فیصی وہ کہتے ہیں کہ اس کا حسن ہے گرفتار ہونا نہیں یہ تو اتفاق تھا وہ وہاں تھے اپوزیشن کی سائل پہ میں بھی وہاں گیا چونکہ ہم نے تو اپوزیشن کی سائل سے انٹر ہونا ہوتا ہے تو شہباز صاحب مل گئے وہاں ہاتھ ملائے دوسرے کے ساتھ ہم نے اور چیئیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے حکومت کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے کہتے ہیں کہ قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں پارلیمنٹ جمہوریت اور انصاف کا ساتھ دیں گے امن و مان برقرار رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے چیئیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر وزیراعظم ایوان میں موجود ہوتے تو میں ان سے کہتا قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ان کا مزید کہنا یوں تھا قدم بھرائے عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں ہم انصاف کے ساتھ ہیں اور ہم رول او لو کے ساتھ ہیں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ یہ وقت اتفاق کے رائے پیدا کرنے کا ہے اے ہم کسی سانحے کے متحمل نہیں ہو سکتے چیئیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ایوان سے باہر آئے تو صحافی نے سوال کیا کہ ایوان میں وزیراعظم کے لیے نعرہ لگایا کیا کوئی ڈیل تو نہیں ہوئی پالیسی میں تبدیلی تو نہیں جس پر انہوں نے جواب دیا کہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ان کی بات کو غلط پک کیا گیا اور وزیراعظم عمران خان نے قوم کو امید دلائی کہ کسی کو قانون ہاتھ ملینے کی اجازت نہیں ہوگی اس پر پوری قوم متفق نظر آئی لیکن ساتھ ہی ماضی قریب کی کچھ یادیں امد آتی ہیں وہ یادیں کون سی ہیں اس رپورٹ میں جانے ہیں جناب وزیراعظم نے بالکل درست فرمایا واقعی کوئی حکومت اس طرح نہیں چلتی معاشرے آگے نہیں بھڑتے اور معیشت تباہ ہو جاتی ہے لیکن اس بات کا احساس انہیں بہت دیر سے ہوا یہ ہمارے وہی کپتان ہیں جو ماضی قریب میں اس ریاست کو نا چلنے دینے کے بیانات داکھتے رہے ہیں اتنا ہی نہیں امران خان نے بڑے جلسے میں کئی شہر بند کرنے کے ساتھ ملک بند کرنے کا بھی اعلان کیا چار تاریخ کو میں لہور پہنچوں گا اور لہور کو بند کروں گا آر تاریخ کو میں فیصل آباد جاؤں گا فیصل آباد بند کروں گا بارہ تاریخ کو میں کراچی جاؤں گا کراچی بند کروں گا مذہبی جذبات کو استعمال کرنے کا رواج نیا نہیں لیکن افسوس کہ قومی رہنمہ بھی سے متعلق شعور اجاگر کرنے کی بجائے عوام کو اکساتے رہے میں نے اس ساری قوم کو نامو سے رسالت کا مسئلہ بتایا کہ نواز شریف امریکہ کے کہنے پہ خط میں دعوت کو چھیز رہا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے پاکستان میں مالوی نے ڈالا ہوا تھا پاکستان میں مالوی نے بورٹ ڈالا ہوا تھا یہ گناہ گار کلا ہوا سڑکیں بند ہونے سے عذیت کے شکار عوام کول نہ جانے والے بچے ہسپتالوں میں نہ پہنچ سکنے والے مریض بس اڈوں، ائرپورٹ، ریلوے سٹیشنز پر پریشان مسافروں اور کاروبار کا نقصان اٹھانے والوں کی ایک ہی التجاہ ہے کہ بس اب صرف پاکستان کا سوچئے آپ کو بتائیں بھی فاقی وزراء فواج چوزیو اور خسرو بختیار کا کہنا ہے کہ حکومت پی آئیے اور پاکستان سٹیل میلز کی نچکاری نہیں کر رہی نو نومبر کو سو روزہ پلان کی تفصیلات قوم کے سامنے رکھیں گے پاک چین دوستی سی پیک سے مزید مستحقم ہوگی اسی بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں زیشان بھٹی اسلامباد میں پریس کانفیس کرتے ہوئے وزیر اطلاعات فواج چودری نے کابینہ اجلاس کے فیصلوں سے آگاہ کیا ان کا کہنا تھا کہ فسٹ ویمن بینک بلوکی ہویلی بہادر پلانٹ جناہ کنونچن سینٹر اور لاکھڑا کول مائنز کی نجکاری ہوگی نو نومبر کو سو روزہ پلان کی تفصیلات قوم کے سامنے پیش کریں گے جو اس وقت پرائیوٹیزیشن کے لیے پروجیکٹس پیش کیے جا رہے ہیں ان میں ایس ایمی بینک لیمیٹیڈ شامل ہے فرسٹ ویمن بینک لیمیٹیڈ شامل ہے اس کے ساتھ بارہ سو تیتیس میگا وارٹ کا بلوکی پاور پلانٹ اس کو بھی پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے بارہ سو تیس میگا وارٹ کا ہویلی بہادر پاور پلانٹ ہے اس کو بھی پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے اس موقع پر وفاقی وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار نے بتایا کہ دورہ چین میں ذریعی شعبے رشکعی اقتصادی زون کے لیے معایدے پر دستخط ہوں گے جبکہ وزیر اعظم چینی صدر اور کاروباری شخصیات سے اہم ملاقاتیں کریں گے پرائیوٹائز پریمیر لی کے ساتھ ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوں گی علاوہ عزی پرائیوٹائز پریمینسٹر وہاں چائنیز لیڈنگ بزنسمن اور کوپریشنز کے ساتھ ملاقات ہوگی حکومتی وزارہ کا کہنا تھا کہ نجکاری بورڈ کی میٹنگ میں پی اے اے کو نجکاری فیری سے نکالنے کا فیصلہ ہوا پاکستان سٹیل کی بھی نجکاری نہیں کی جا رہی پاک چین تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں سی پیک اس دوستی کو مزید مستاقم بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا کیمرمین آشر بھٹی کے ساتھ زیشان بھٹی 24 نیوز اسلامباد آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے وفا کی حکومت کی جانب سے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا حکومت عوام کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ سے مہنگائی کا نیا توفان آئے گا پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عوام بلبلہ اٹھے کراچی کے شہری کہتے ہیں پیٹرول مصنوعات میں اضافہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے عوام کے لیے کچھ نہیں ریلیف ہے حکمرانوں کے لیے ریلیف ہے عوام ایسی مرتی رہے گی چاہے نئے حکومت آئے نئے پاکستان بنے کچھ بھی رہے ملک ایسے ہی چلتا رہے گا عوام ایسی پیشتی رہے گا عوام کا کچھ خیال نہیں کر رہے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے بس اپنی سیاست چم گئے ہیں شہری کہتے ہیں پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ سے مہنگائی کا نیا توفان آئے گا موجودہ حکومت عوام کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں رفاق کی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے اور ڈیزل کی قیمت میں چھ روپے ستیس پیسے فی لیٹر اضافہ کیا ہے جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت ستانوے روپے تیرہاسی پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت ایک سو بارہ روپے چورانوے پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے پیٹرولیوم مصنوعات پر ٹیکسز حکومت کے لیے کمائی کا بڑا ذریعہ بن گئے ہیں حکومت ایک لیٹر پیٹرول پر ستائیس روپے اور ڈیزل پر فی لیٹر پینتالیس روپے کمانے لگی پیٹرولیوم مصنوعات پر کون کون سا ٹیکس لیا جاتا ہے بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ایوائیس قیانی اپنی اس رپورٹ میں حکومت نے عوام کو ٹیکسزوں کے بوجھ تلے رون ڈالا پیٹرول اور ڈیزل پر آٹھ قسم کے مختلف ٹیکس وصول کیا جا رہے ہیں وزارت پیٹرولیوم کے عداد و شمار کے مطابق ایک لیٹر پیٹرول پر ستائیس روپے اور ڈیزل پر پنتالیس روپے فی لیٹر ٹیکس لیا جا رہا ہے ایک لیٹر ڈیزل پر آٹھ روپے آناسی پیسے کسٹم ڈیوٹی آٹھ روپے پیٹرولیوم لیوی اور اٹھائیس روپے سیل ٹیکس وصول کیا جاتا ہے ایک روپے پچھمل پیسے آئی ایف ای ایم دو روپے چونسٹ پیسے آئیل مارکٹنگ مارجن اور دو روپے تریپن پیسے ڈیلر مارجن وصول کیا جاتا ہے دساویزات میں بتایا گیا ہے کہ صرف تین برس میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر کسٹم ڈیوٹی اور لیوی کی ماد میں چھ سو سترہ ارب روپے اکٹھے کیے گئے عویس کیانی ٹونٹی فور نیوز اسلامباد اور حکومت نے عوام کو ایک ماہ میں ساڑھے آٹھ ارب روپے کا ٹیکہ لگا دیا عالمی مارکٹ میں تیل سوا پیسے روپے فی لیٹر سستہ ہوا پاکستان میں سوا چھے روپے فی لیٹر تک مہنگا کر دیا گیا ہے عالمی مارکٹ میں گزشتہ چند ہفتوں سے خام تیل مسلسل سستہ ہو رہا ہے سٹیٹ بینک کے مطابق ایک ماہ کے دوران عالمی مارکٹ میں خام تیل کی فی بیرل قیمت میں چھے ڈالر سے زائد کی کمی ریکارڈ کی گئی لیٹر اور پاکستانی روپے کے مطابق یہ کمی سوا پانچ روپے فی لیٹر سے زیادہ بنتی ہے لیکن حکومت نے کمی کی بجائے پیٹرولیہ مسلوات کی قیمت میں پانچ روپے سے چھے روپے سینٹس پیسے فی لیٹر تک کا اضافہ کر دیا پاکستان میں عوست مہانہ تقریباً چھاسی قروڑ لیٹر پیٹر اور تقریباً انہتر قروڑ لیٹر ڈیزل استعمال ہوتا ہے اس کے مطابق نویمبر کے دوران عوام کو پیٹرولیہ مسلوات پر آٹھ ارب 68 کروڑ روپے اضافی ادا کرنا ہوں گے مہارین کے مطابق اکتوبہ کے دوران روپے کی قدر میں قمی سے پیٹرولیہ مسلوات کی قیمتوں میں دو روپے فی لیٹر سے زیادہ کا فرق نہیں پڑا اس فرق کو شامل کر کے بھی عالمی مارکٹ کے تناسب سے پیٹرول کی قیمت کم سے کم تین روپے فی لیٹر کم ہونا چاہیے تھی اور پیٹرولیہ مسلوات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا نیا طوفان آنے کا خطشہ بھی بڑھ گیا ہے کھانے پینے کی اشیاء سکول کالجز کی فیصیں بھی بڑھ جائیں گی پبلک ٹرانسپورٹ کے قرائوں میں بھی اضافے کا امکان ہے اسے بارے میں وقاس عظیم کی ریپورٹ دیکھئے پیٹرول کی قیمت جیسے جیسے بڑھتی ہے ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان سر اٹھانے لگتا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں حالی اضافے کے بعد مہنگائی کی ایک نئی لہر آ رہی ہے جو ہر کسی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی لیکن سب سے زیادہ غریب طبقے کے افراد متاثر ہوں گے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے کھانے پینے اور روز مرہ کے استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے جبکہ ٹرانسپورٹرز قیمتوں میں اضافے کے لیے پہلے سے تیار بیٹے ہیں پچھلے دو مہینوں کے دوران مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے اگر مارکیٹ جائیں تو ہر چیز مہنگے داموں مل رہی ہے جس پر عوام پریشان پائی جاتی ہے پیٹرول کی پرائس انکریز کرنے سے آٹومیٹکلی ہر کموڈیٹی کی پرائس جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے تو اوورال ایمپیکٹ جی خالی پیٹرول یوزرز ڈائریکلی یوزرز پر نہیں آتا یہ سب پر پڑتا ہے پیڑل آدمی تو ختم ہو رہا ہے بس انہوں نے کہا تھا غربت ختم کرنی ہے لیکن وہ غریب کو ختم کر کے غربت ختم کرنا جاتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ان کی آمدنی کم ہے جبکہ روز مرہ کے اخراجات بڑھ رہے ہیں حکومت کو مہنگئی پر قابو پانے کے اقدامات کرنے ہوں گے کیمرہ میں نشر بھٹی کے ساتھ وقاس عظیم 24 نیوز اسلام آباد کچھ بات کریں گے شہر قائد کے حالات کی کراچی میں رینجرز اور پولیس نے کارروائی کر کے بھتا خور اور منشیات فروش سمیت پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا جبکہ نورت کراچی میں دکیٹی میں مضاحمت پر فارنگ سے ایک شخص جانبہک ہو گیا رپورٹ کریں گے علی رضا کراچی میں کانون نافذ کرنے والے داروں کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں رینجرز نے پاک کالونی کے علاقے گولی مار میں کارروائی کر کے بھتا خور اکبر عرف لنگڑے کو گرفتار کر لیا ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار بھتا خور سے تاجر سے وصول کی گئی رکم بھی برامت کر لی گئی ہے گرفتار ملزم منشیات اور جوے کے کاروبار میں بھی ملوث ہے ادھر سائٹ پولیس نے کارروائی کر کے سٹریٹ کرائی میں ملوث دو ڈکیز ساجد اور الطاف کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے اسلحہ چوری شدہ موبائل فون اور مسروح کا سمان برامت ہوا ہے گرفتار ملزمان میڈیکل سٹور میں واردات کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار ہوئے دوسری جانب محمود آباد پولیس نے کارروائی کر کے منشیات فروض سرفراز بتیجہ اور سیف علی کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے تین کلو سے زائد چرز برامت کر لی گئی جبکہ نورت کراچی سلیم سینٹر کے قریب ڈکیتی مضاعمت پر فائرنگ سے ایک شخص جان کی بازی ہار گیا پولیس کے مطابق جابہاک شخص کی شناک گلدار احمد کے نام سے ہوئی ہے اور کراچی سے یہ خبر ہے جہاں افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے سپر ہائیوے پر مسافر بس اور آئل ٹینکر میں تصادم ہو گیا جس کے نتیجے میں تین افراد جانبھک اور بارہ افراد زخمی ہو گئے ہیں فوری طور پر رسکیو کارروائیوں کا آغاز بھی کر دیا گیا زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے کراچی میں سپر ہائیوے پر یہ حادثہ پیش آیا ہے مسافر بس اور آئل ٹینکر میں تصادم کے نتیجے میں تین افراد جانبھک ہو گئے ہیں جبکہ بارہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں پولیس یہاں پر پہنچ گئی ہے رسکیو کی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے ایمبولنس موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے بتائیے گیا ہے کہ تیز رفتاری کے بعد یہ حادثہ پیش آیا ہے سپر ہائیوے پر کراچی میں مسافر بس اور آئل ٹینکر میں تصادم ہوا ہے صحافیوں کے خلاف جرائم کے تدارو کا آج عالم دن منائے جا رہا ہے پاکستان صحافت کے لحاظ سے چند خطرناک ممالک میں سے ایک ہے جہاں آزادی اظہار کے جرم میں درجن و صحافی اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں اس میں کوئی شک نہیں صحافت ایک مشکل ترین شعبہ ہے وطن سے محبت رکھنے والا صحافی بغیر کسی در اور خوف کے جان خطرے میں ڈال دیتا ہے لیکن لمحہ فکریہ ہے کہ صحافی کی جان کی حفاظت کے لیے حکومت نے اب تک کوئی اقدام نہیں کیے جبکہ بہتر حکمت عملی اور آگاہی کی اشد ضرورت ہے اپنے جو لوگ ہیں ان کو اس بارے میں مکمل ایک ٹریننگ دینی چاہیے اس کے کورس ہونے چاہیے تاکہ سب سے پہلے اپنی جان ہے اگر ہم ہیں تو پھر ہم کچھ کر پائیں گے ہم نہیں ہیں تو شاید پھر کچھ بھی جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے دہشت کردی بمدھما کے ٹارگٹ کلنگ اور دھونس تھم کی صحافیوں کے کام کے ساتھ ساتھ ان کی نجی زندگیوں پر بھی اثر انداز ہوئے سینئر صحافی شاہد انجم کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ مسائل کے حل کے لیے قوانین پر عمل درامت کو یقینی بنانا ہوگا صحافیوں کے خلاف پھر کاروائیاں اس طرح بھی ہوتی ہیں ان کا خلاف جھوٹے مقدمات بھی ہوتے ہیں ان کا تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے ہمارے کتنے صحافی تو شہید ہو چکے ہیں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر چکے ہیں موجودہ صورتحال میں صحافیوں کے خلاف جرائم سے تحفظ کا عالمی دن شدت سے اس بات کا متقاضی ہے کہ ریاست اور صحافتی ادارے صحافیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ذمہ داریاں پوری کریں تاکہ معاشرے کی بہتری اور حقیقی معنوں میں تبدیلی آسکے خبر آپ کو دیں گے ایف بی آر نے ٹیکس چوروں کے خلاف بڑی کاروائی شروع کر دی پچیس سو نون پائلرز کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ایف بی آر نے بڑے ٹیکس چوروں کے گرد گہرہ تنگ کر دیا بڑی بڑی جائدادیں لکچری گاڑیاں اور کروڑوں کی آمدن والوں سے ٹیکس وصول کیا جائے گا ایف بی آر کے مطابق پچیس سو افراد کا ڈیٹا حاصل کیا گیا ہے جن کے خلاف کاروائی شروع کی جا رہی ہے ایف بی آر کا کہنا ہے کہ ہزاروں افراد مہانا کروڑوں روپے کمارے ہیں بگر قومی خزانے میں ٹیکس جمان نہیں کراتے بھاری رنٹل انکم والوں کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا گیا ہے تمام ڈیٹا مطالقہ افسران کو فراہم کرتے ہوئے ان افراد کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اس سے قبل ایف بی آر دو سو پچاس نون فائلس کو نوٹسز جاری کر چکا ہے جن سے ٹیکس وصولیاں شروع کی جا رہی ہیں روپے کی بے قدری نے مالی سال کے دوران سٹیٹ بینک کا منافع 26 فیصد کم کر دیا کرنسی نوٹوں اور پرائز بانڈز کی چھپائی پر 10 عرب روپے سے زائد خرچ ہوئے سٹیٹ بینکی سالانہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران ٹیکس کی ادائیگی کے بعد بینک کو 175 عرب 67 کروڑ روپے منافع ہوا سال کے دوران اگرچہ بینکی آمدنی 23 فیصد اضافے سے 321 عرب 61 کروڑ روپے تک پہنچ گئی لیکن ڈالر اور دوسری کرنسیز کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی کے باعث آمدنی میں سے 72 عرب 28 کروڑ روپے کم ہو گئے بینک کے انتظامی اخراجات 13 فیصد اضافے سے 27 عرب 70 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئے جبکہ نئے کرنسی نوٹوں اور پرائز بانڈ کی چھپائی پر 10 عرب 94 کروڑ روپے خرچ ہوئے رپورٹ کے مطابق مرکزی بینک کے پاس 20,74,634 آونس سونا موجود ہے سال کے دوران سونے میں 1763 آونس کا اضافہ ہوا جبکہ قیمت بڑھنے کے باعث سونے کے زخائر کی مالیت 35 عرب 61 کروڑ روپے ہو گئی ہے سپریم کورٹ نے ڈھڈوجہ ڈیم کی تعمیر سے مطالق پنجاب حکومت کا جواب مسترد کر دیا چیف چاسترس نے ریمارکس دیے کہ پنجاب حکومت نہیں شہتی کہ لوگوں کو پانی ملے نئیم بخاری نے ڈیم فنڈ میں فی سیکنڈ 1000 روپے دینے کی پیش کش کر دی تڈوچہ ڈیم کی تعمیر پر حکومت پنجاب کے جواب پر سپریم کورٹ برہم ہو گئی جواب بے بنیاد اور غیر سنجیدہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت ڈیم تعمیر کرنا ہی نہیں چاہتی حکومت نے ملک ریاض کی تعمیر کی پیش کش بھی مسترد کر دی عدالت نے ایڈیشن ایڈوکیٹ جنرل قاسم چوہان کو ڈیم کی تعمیر میں رکاوٹ قرار دے دیا آئندہ کمرہ عدالت میں پیش نہ ہونے کی ہدایت بھی کر دی پنجاب حکومت نہیں چاہتی لوگوں کو پانی ملے سوموار تک ڈیم کی تعمیر سے متعلق حتمی منصوبہ پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا نعیم بخاری کی رکنے بلوچستان اسمبلی عبدالرعوف کی ناہلی میں نظرسانی درخواست میں بطور وکیل پیش ہونے کی صدا مسترد کر دی گئی دورانے سمار چیف جسٹس اور نعیم بخاری کے درمیان دلچسپ مقالمہ ہوا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آپ کو کس قیمت پر سن لیں قیمت ایک ہزار روپے فی سیکنڈ ہوگی نعیم بخاری نے حامی بھر لی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ پیسے مانگ کر بطور جج اپنے عدے پر سمجھوتا کر رہا ہوں ڈیم فنڈ کے لیے عدالت میں پیسہ نہیں مانگوں گا الحمدللہ ڈیم فنڈ میں بہت پیسہ آ رہا ہے لگتا ہے آٹھ حرب کی ورکت سے ہی ڈیم بن جائے گا آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے گرد موسم کی چھٹی ہونے لگی ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں اور برفباری نے سردی قیامت کا اعلان کر دیا ملک بھر میں موسم کی انگڑائی کے بارے میں یہ ریپورٹ دیکھئے ملک میں تبدیلی آئے نہ آئے موسم میں بڑی تبدیلی آگئی مغربی ہواوں، بارش اور برفباری نے سردی قیامت کا بگل بجا دیا اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی سے مزید موسم سرد ہو گیا جبکہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھن نما سموک کا راج برقرار ہے ملک کے شمالی علاقاجات کے بلند پہاڑوں نے بھی سفید چادر اڑ لی میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس بار شدید سردی کے ساتھ شدید برفباری بھی متوقع ہے بونیر میں بھی گھنے بادل خوب جم کر برسے گرد چمک کے ساتھ بارش نے سردی میں اضافہ کر دیا جبکہ مردان کے کردو نواح میں بارش کے ساتھ یالہ باری نے بھی رنگ جما دیا تیز بارش اور یالہ باری سے سردی بڑھ گئی ادھر دیر بالا میں بھی دفانے بادو بارا نے موسم بدل ڈالا موسم سرد ہونے پر شہری کافی خوش نظر آئے جبکہ مان سہرہ میں بھی بارش کے باعث موسم تھنڈا ہو گیا اور گرم ملبوسات نکل آئے سرگوتھا ڈیویزن گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی چند مقامات پر رمجھم نے لوگوں کو گرم لباس نکالنے پر مجبور کر دیا دوسری جانب لاہور کو زہریلی سموک نے ایک بار پھر اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جس کے باعث شہریوں کو آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے موسم کی خبر دینے والوں کا کہنا ہے کہ آئندہ تین دن تک بالائی علاقوں اور پہاڑوں پر برف باری جبکہ بشاور، مالاکرن، ہزارہ، مردان، بنو، کوہارٹ میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے اور سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں مستدھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس سے نشیب علاقے زیر آب آ گئے جبکہ دار الحکومت ریاض سمیت گئی علاقوں میں آئندہ تین روز تک مزید تیز بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے سعودی عرب کے دار الحکومت سمیت مختلف شہروں میں مستدھار بارش ہوئی جس سے نشیب علاقے زیر آب آ گئے پانی گھروں میں داخل ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سعودی محکمہ موسمیات کے مطابق دار الحکومت ریاض جدہ تبوک سمیت کئی علاقوں میں مزید بارشیں متوقع ہیں بارش کا یہ نیا سلسلہ اتوار تک جاری رہے گا اور کوئیٹا میں ان دنوں شہریوں اور ڈرائی فروٹ میں انبند چل رہی ہے موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی یہ دوریاں مزید بڑھ گئی ہیں وجہ کیا ہے رزبان سعید کے ریپورٹ میں جانتے ہیں جب کوئیٹا کی ڈرائی فروٹ مارکٹ میں داخل ہوا تو تمام ڈرائی فروٹ یک جہتی کے ساتھ شہریوں سے مو موڑے ہوئے تھے پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہیں بلاخر ہم نے ایک شہری سے ہی پوچھ لیا کہ ڈرائی فروٹ اور شہریوں میں اس دوری کی کیا وجہ ہے مسئلہ آسمان چھوتے ریٹس ہیں جنہوں نے ڈرائی فروٹ کو عوام کی دسترس سے دور کر دیا پستہ سولہ سو روپے اکھروٹ ایک ہزار اسی کاجو سترہ سو روپے فی کلو کو جاہ پہنچا تو چل غوظہ اخلاقیات قداما پاش پاش کر کے چار ہزار پانچ سو روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے دکانداروں نے ڈرائی فروٹ کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافے کا ذمہ دار ڈالر کو ٹھہرائیا تو شہری سے منمانہ اضافہ قرار دے رہے ہیں تاہم اگر صورتحال یہی رہی تو رمہ سال صرف منپھلی کھا کر ہی گزارہ کرنا پڑے گا کیمرمن فتح شاکر کے ساتھ دزوانس 824 نیوز کوئٹا